تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ گولڈ پلیٹڈ چمچ بھی بنائے جاتے ہیں اور چوبیس کیرٹ گولڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو کہاوت آپ نے سنی ہوگی فلاں بندہ جو ہے سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ سونے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشت سکت آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم وزیر آباد میں ہیں روزانہ کھانے کے لیے ہم فوق اور سپون جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کیسے بنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے آج ہم دیکھیں گے کہ سپون اور فوق جو ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ وزیر آباد میں بہت زیادہ انڈیسٹری ہے اس چیز کی الحمدللہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے عدیل بھائی کی بھی اپنی کمپنی ہے ان چیزوں کی تو ابھی آج ہم عدیل بھائی کے پاس ہیں اور دیکھیں گے فوق اور سپون جو ہے کیسے بنایا جاتے ہیں جی عدیل بھائی پہلا پروسس جو ہے وہ کٹنگ کا ہے تو یہاں پہ شیٹ سے چمچ کی کٹائی شروع ہوگی تو یہ چمچ کی کٹنگ کے لیے ڈائی ہے تو شیٹ کا سب سے پہلے سائز کیا جاتا ہے تو چمچ جو ہے ان کی کٹائی ہو چکی ہے الحمدللہ اور اسی طرح فوق کی بھی کٹائی کر لی جاتی ہے شیٹ میں سے ہی چمچ اور فوق اب ان کے نیکس پروسس پہ چلیں گے کانٹے کی کٹنگ کے بعد دوبارہ اس کی کٹنگ کی جاتی ہے کانٹے بنانے کے لیے پہلے 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 پ بعد چمچ جو ہیں وہ یہاں پہ ریگ مار مارنے کے لیے آ جاتے ہیں ان پہ ریگ مار لگایا جاتا ہے چمچ کی جاتی ہے چمچ کی جاتا ہے چمچ جو ہے گرم ہو جاتے ہیں تو انہیں پانی میں پھنڈا کیا جاتا ہے چمچ جو ہے ان کی رگڑائی ہو گئی ہے اور یہاں پہ خوک ہے ان کی رگڑائی شروع ہو گئی ہے تو ریگ مار جو ہیں ان کے نمبر ہیں اور ریگ مار پہلے موٹی دانے والا لگایا ہے بعد میں اب چھوٹے دانے والا لگایا جا رہا ہے تاکہ کوک اور سپون جو ہے وہ بلکل ملائم ہو جائے اور ان کے جو ایجز ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں تو الحمدللہ الحمدللہ پہلی رگڑائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے اب اسے بف برش لگایا جائے گا بف لگانے سے یہ مزید ملائم ہو جائیں گے اور ان میں چمک جو ہے وہ آ جائے گی سپرا کی مشکو جائیں گے بلک مشکو جائیں گے amanہ موسیقی 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 ملين Deutschland موسیقی اس کے بعد کیمیکل ہے یہ سی ایل کیمیکل اور سپیشل جو اسے واش کرتا ہے شائن ڈاٹ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر یہ جو اپن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جم گی ہوئی ہے یہ ساری یہ اتار دے گا اسے بلکل صاف کر دے گا تاکہ یہ ڈائی کے اندر ہے جس ہو کے اس کے اندر لگانے کے بعد اسے شاور دیا جاتا ہے اور یہ واش ہو کے باہرہ آتی ہے یہ ہاتھ قسم کا لیکوئڈ ہے اور یہ شاور پائی ہے اس کے اندر اس میں ملٹ ہو جائے جو اس کے اوپر مسالہ جم گیا ہوگا تھا وہ ملٹ ہو رہا ہے وہ اتر جائے گا وہ اتر جائے گا جب یہ چیز ہو جائے گی یہ ہاتھ قسم کا لیکوئڈ 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 رہا ہے پائی جائے گا تو یہاں پہ فوک اور سپون جو ہیں انہیں دو دیا جاتا ہے کیمیکل کے ساتھ تو اس کے بعد سپون اور فوکس کو لکڈی کا بورا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو یہاں پہ ان کی صفائی کرنے کے بعد ایک تو انہیں چیپ دی جائے گی ڈائی میں اور دوسرا ان پہ جو ڈیزائن بننا ہے وہ بھی بنے گا ملتے ہیں ملتے ہیں پوکس ملتے ہیں ملتے ہیں پوکس موسیقی موسیقی تو ڈائی جو ہے وہ بدل دی جائے گی اب شیپ دی جائے گی انہیں موسیقی 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 تو ڈائیاں لگنے کے بعد برش لگے گا اب ان کو اور پھر بف لگے گا موسیقی 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 تو فائنلی یہاں پہ انہیں ساف کر کے پیک کر دیا جائے گا ماشاءاللہ چمک دیکھیں کتنی آگئی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ گوڑ پلیٹڈ چمچ بھی بنائے جاتے ہیں اور چوبیس کیرٹ گوڑ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو کہاوت آپ نے سونی ہوگی فلاں بندہ جو ہے سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوئے تو یہ سونے کے چمچ تو صاف کرنے کے بعد چمچ جو ہے پیک کر دیے جاتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے نا یہ کور میں نہیں دیا جاتا تاکہ آپ ڈیزائن جو ہے وہ دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن ایک ہے 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 تو الحمدللہ الحمدللہ چمچ اور کانٹے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ تو کٹلری سیٹ جو ہے یہ مکمل کٹلری سیٹ ہے یہ سادھے سادھے ہیں یہ زیادہ پیارے لگ رہے ہیں مجھے تو بہت سارے ڈیزائن جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں یہاں پہ یہ والا ڈیزائن بھی ہے زبردست زبردست ایک یہ والا جو ابھی ہم نے بنایا یہ تو یہ نا زبردست تو پیکنگ جو ہے وہ مجھے کافی پسند آئی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے پیکٹری کا پوری کا وزیڈ کر آیا ہمیں جیسا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ